ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جاتا ہے محلوں میں خاندان میں بستیوں میں سب کہتے ہیں یہ اشفاغ بھائی یہ دعوت کا کام کرنے والے یہ محید دین صاحب یہ دعوت کا کام کرنے والے تبلیغ والے بلتے نہیں بلتے سب ان کی عورتیں ان کے بچے اور یہ سب اللہ کا کام کرتے ہیں سب کو اللہ کے گھر کو بلاتے ہیں سب کی زبانوں پر بس اس کے ستاری کے پردے نے بچائے رکھا اور ہم سب کو کام کرنے والوں میں شامل کر لیا تو یہ کام دعوت کا انبیاء علیہ السلام کا خاص کام ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ پاک آخری سانس تک ہم سب کو چلتے رہنے کا موقع اور توفی نصیب فرمائے ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد تحریک ایمان ہے آدمی بازار جاتا ہے سودا خریدنے کے لئے ہسپٹل جاتا ہے علاج کے لئے اسی طرح ہمارے کام کا ایک مقصد ہے ہمارے کام کی ایک منزل ہے ہم کام کرنے والوں کو ہمارے کام کا مقصد اور ہمارے کام کی منزل ذہنوں میں رکھنا چاہئے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے جو کام مجھے عطا فرمایا ہے کرنے اول کا ہیرہ اس کا مقصد ہر ایمان والا ایمان کو سیکھ لے تحریک ایمان ہے ایمان میں کمال پیدا کرنا اس کام کا مقصد ہے اور ہمارے اس کام کی منزل یہ ہے جیسے ہاسپٹل منزل ہے مقصد علاج ہے نماز کو آدمی جا رہا ہے مسجد مسجد منزل ہے وہاں جا کر نماز پڑھنا مقصد ہے بلکل اسی طرح ہمارے اس کام کی منزل یہ ہے کہ ساری انسانیت بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت دین اور دعوت کی اس سطح پر آ جائے جس سطح کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمایا ہے عبادات میں دعوت میں معاملات میں اخلاق میں معاشرے میں سو فیصد دین سو فیصد امت اور سو فیصد انسانیت میں آ جائے ہمارے کام کی یہ منزل ہے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ہم محلے میں گشت کر رہے ہیں اور ہماری بہنیں ہفتے وار تعلیم میں پہنچ رہی ہیں ہم گھر کی تعلیمیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم مسجد کا اعلان کر رہے ہیں لیکن میرے آپ کے ہم کام کرنے والوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے اس کام کی منزل بس وہی ہے جو صحابہ کرام کی تھی کہ ساری انسانیت کو پورا دین مل جائے اور ہم سب کام کرنے والے اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ ہمارے اس کام کا مقصد جتنے دعوت کے عمال ہیں چھوٹے سے لے کر بڑا خروج تک ان سب کا مقصد میرے اپنے ایمان کو سمارنا میرے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے یہ بات ہے اس لیے کہ اگر ایمان کمزور ہو جائے گا تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا ایمان کمزور ہو جائے گا اللہ کی آج سے آدمی غافل ہو جائے گا ایمان کمزور ہو جائے گا ہو سکتا ہے عمل کر لے لیکن ان اعمال میں اغراض اور ریا داخل ہو جائے گی ایمان کمزور ہو جائے گا وہ نماز جو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کی زامن ہیں وہ نماز نمازی حقیقت سے محروم ہو جائے گا نماز کا خیال نماز کا دھیان نماز کی عظمت نماز کی قیمت یہ ختم ہو جائے گی ہمارے حضرت فرماتے تھے کام کرنے والے اپنی نماز میں ایسا کمال پیدا کر لیں ازان اور وزیر ازان اور وزیر دونوں ایک وقت آ جائیں تو وزیر سے کہہ دیں کہ اب ازان ہو چکی ہے میرے رب نے مجھے بھلایا ہے اب میں نماز پڑھوں گا اگر تجھے بھی اپنی آخرت کی فکر ہے چل اللہ کے گھر نہیں مجھ سے کام ہے تو انتظار کر میں بعد میں آؤں گا اور نماز اور عمل کی اور عبادت کی ایسی قیمت ہم کام کرنے والوں میں پیدا ہو کہ دنیا کی ساری شکلیں دنیا کی ساری طاقتیں ہماری نماز بلکہ نماز کے ایک ایک رکون کے مخابلے میں ہیچ نظر آئیں بے قیمت نظر آئیں تو بھائی ہمارے اس کام کا مقصد تحریک ایمان عمال میں ترقی اور منزل ساری انسانیت کو پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سو فیصد دین سو فیصد انسانیت میں آ جائے اس کو ذہن میں رکھ کر ہم سب محنت کریں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے بہنوں جیسے مردوں پر دعوت کی ذمہ داری ہے اسی طرح عورتوں پر بھی برابر کی ذمہ داری ہے اور خرنے اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی دعوت کی محنت میں عورتوں کو خوب استعمال فرمایا ہے اور بہنوں آپ حضرات بڑی خوشخصمت ہیں اس لیے کہ عورتوں کے مزاج میں فطرت میں اللہ نے دینداری کو پیدا کیا ہے آپ کے اندر دینداری ہے آپ کی فطرت میں اسلام ہے آپ کی فطرت میں دینداری ہے بہت سے صفات عورتوں میں اچھے اچھے صفات مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں عورتوں میں سبر زیادہ ہے عورتوں میں تحمل زیادہ ہے عورتوں میں استخامت زیادہ ہے دیکھو نا اسلام کی تاریخ کہ سب سے پہلے اگر کسی کو اسلام ملا ہے تو وہ عورت ذات ہیں خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کارگزاری جو غارہ حرامہ ہوئی تھی اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے نہیں سنایا بلکہ آپ نے اپنی شریک حیات خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کو سنایا آپ کہاں پر رہے ہیں نبوت کے بوجھ کو لے کر تشریف لائے ہیں گھبراہت ہو رہی ہے امام الانبیاء کو ایسے امام الانبیاء کو اس گھبراہت میں اگر کسی نے دلاسہ اور حمد دلاسہ دیا ہے کوئی ڈھارز بنے ہیں کوئی حمد دلائے ہیں وہ کوئی اور مرد نہیں تھے بلکہ وہ عورت ذات تھی خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوں اسلام میں سب سے زیادہ مال شروع میں جنہوں نے خرچ کیا ہے بعد میں بہت سے صحابہ نے خرچ کیا لیکن سب سے زیادہ مال اول اول اگر کسی نے لگایا اور خرچ کیا ہے اللہ کے دین کی حیات کے لیے یا اسلام کے لیے تو وہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی ہاں اور اللہ کا سلام اگر کسی کو سب سے پہلے از ہردی پر آیا ہے جبرائی لے کر آئے ہیں تو وہ بھی عورت ذات ہیں خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی لئے ایک مولانا نے فرمایا جس گھر میں خدیجہ ہے اس گھر میں فاخہ نہیں ہے اس نام میں بھی اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے جس گھر میں کوئی خدیجہ ہے اس گھر میں فاخہ بھی نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی اسلام نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر تشریف لے گئے زمین پر پر مارا پانی نکلا جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے وضو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کروایا پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے لیکن متلق نماز رکو قائدہ سجدے وہ سب جبرائیل علیہ السلام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائی دو رکعت نماز جبرائیل پڑھیں دو رکعت نماز حضور نے سیکھی اور حضور نے ادا فرمائی جبرائیل علیہ السلام چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر جا کر اممہ جان خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جس طرح آپ نے وضو سیکھا تھا اس طرح وضو سیکھایا جس طرح آپ نے نماز پڑھی تھی اس طرح آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائی ابھی کوئی وضو نہیں کیا ابھی کوئی نماز نہیں پڑھا اممہ جان خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلا وضو کیا ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے پھر علی رضی اللہ عنہ کو لے کر تھی انہوں حرم میں تشریب لے گئے اور حرم میں جا کر دو دو رکعت نماز سب نے پڑی تو میں اس لئے ارز کر رہا بہنوں عام طور پر یا تو مردوں کی طرف سے یا تو ایسا ماحول خائم ہو گیا یا عورتیں خود اپنے ذہن میں ایسی باتیں لے آئی ہیں کہ دعوت کا کام یہ تو مردوں کا کام ہے ہم کر لیں گی لیکن ہلکا ہلکا ہمارا کام پکانا کھانا دھونا دھولانا قدمت یہ رہ گیا ہے ایسا خیال کرنے لگی ہیں حالانکہ بہنوں قرن اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں اور عبادت میں سب سے پہلے عورتوں کو استعمال کیا ہے اور اسلام پہلے پہلے عورتوں نے خبول کیا باندھیوں کو پہلے اسلام ملا ان کے آخاؤں کو بعد میں اسلام ملا اور اللہ سے تعلق کیسے خصے ہیں صحابیات کے اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو اس کا کروڑوں حصہ نصیب فرما دے ہمارا ساری انسانیت کا بیڑا پار ہو جائے ایسا اللہ سے ان کا کنکشن اور بندن تھا عجیب واقعات ہیں تو دعوت کی ذمہ داری مردوں پر عورتوں پر برابر کی ہے اور آپ حضرات وہ بہنیں ہیں کہ اللہ نے آپ پر کرم فرمایا اس فتنے اور فساد کے زمانے میں آپ اپنے گھر بار اور معصوم روتے بچوں کو چھوڑ کر اور اپنے گھر کے بیماروں کو چھوڑ کر راہ خدا میں مارے مارے صحابہ اور صحابیات کی طرح آپ پھر کر آئی ہیں آپ کا سفر بیرون ہوا ہے آپ کا سفر جی ملک میں چلے چلے ہوئے ہیں سیروزہ کئی لگ گئے ہیں عشرے کئی لگ گئے ہیں ایک درد ایک کڑھن نبیوں والا غم اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں آپ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے یہ غم صحابیات کا ہے مکہ مکرمہ میں ایک صحابیات تھی ان کا نام تھا خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ ایسی محنت کرتی تھی مکہ مکرمہ میں شروع زمانے میں جبکہ ابو بکر صدیق جیسے باب خار آدمی اسلام خبول کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ تو آپ کے اسلام کو برداشت نہیں کر رہے ہیں مشکین مکہ اور سب جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا تھا کہ کیسی عذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں اس زمانے میں اسلام خبول کر کے چھپے ہوئے نہیں تھے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سنو اور سے سنو چالیس عورتوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا ہے مکہ مکرمہ میں بدر میں کتنے تھے تین سو تیرہ تو اب اندازہ لگائیے اس زمانے میں کتنی قلیل تعداد تھی ہوگی اس قلیل تعداد میں چالیس عورتوں کو اسلام میں داخل کرنے والی کون ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ امہ شریق رضی اللہ عنہ وہ تو گھر گھر جاتے ہیں سرداران قریش کے عورتیں سے ملاقات کر کے اسلام کی دعوت دیتی ہیں عورتیں تاثر جلدی لیتی ہیں آخرت کی دین کی بات کا وہ تاثر لیتی تھی اور وہ بھی اپنے خابین کو دعوت دینے لگتی تھی تو مشکین مکہ کو اب شباہ ہو گیا کہ اگر یہ امہ شریق یہاں رہیں گی تو ہماری عورتیں ہمارے دین سے ہٹ جائیں گی اسلام خبول کر لیں گی امہ شریق رضی اللہ عنہ کو شہر بدر کیا گیا شہر بدر کیا گیا شہر سے نکال دیا گیا میں اس لئے واقعہ سنا رہا تاکہ ہماری بہنیں دعوت کے کام کو کر رہی ہیں ان میں اور ہمت آئے دعوت دینے میں آپ جو کر رہی ہیں وہ عین صحابیات کا عمل کر رہی ہیں آپ میں وہ فکر کا حصہ ہے جو صحابیات میں تھا آپ وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہیں جو ذمہ داری اللہ نے اس امت کی عورتوں کو دی ہے الحمدللہ ریگستان کا علاقہ دیہات ہوتا نا بدوی بدویا دیہات کی ایک عورت مکہ آئیں اسلام انہوں نے قبول کر لیا اسلام انہوں نے قبول کر لیا اسلام قبول کرتے ہی وہ دعوت دے رہی ہیں جب معلوم ہو گیا سرداروں کو یہ دعوت دے رہی ہیں سب کو اسلام کی طرف بلا رہی ہیں ان واقعات سے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں انہوں نے خون بہایا خولہ بن تحکیم رضی اللہ عنہ نے چالیس عورتوں کو اس زمانے میں اسلام میں داخل کیا کیا میں چالیس آدمیوں کو نمازی بنا سکا کیا میرے گھر کا ہرفت نمازی بن گیا اسے بڑا سوال ہے ہمارے سامنے تو وہ بدویا ریگستان کی رہنے والی صحابیہ دعوت دے رہی ہیں تو جب معلوم ہو گیا سردارانی خوریش کو تو انہوں نے سوچا کہ ان کے قبیلے کو انہیں واپس کر دو چونکہ اس زمانے کے کچھ ایسی باتیں ہوا کرتی تھی اس پر وہ جمع رہتے تھے بدویا ہے دیہاتی ہیں تو ان کو یہاں رکھنا اور عذیت دینا ان کے اپنے خوانین ہوا کرتے تھے اس پر وہ جمع رہتے تھے تو انہوں نے ایک قبیلہ جا رہا تھا ان کے حوالے کر دیا تو ان صحابیہ کو انہوں نے اونٹ کی پیٹ پر بان دیا حرکت نہ کر سکیں روایت میں ہے تین دن تین رات گزر گئے نہ کھلایا نہ پلایا نہ اتارا بچ چلا ہی چلا اب وہ تین دن بعد ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ مر جائیں گی اب اس حال میں وہ پڑی ہوئی اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں ان کو بان دیا گیا مشکیزیں جو پانی کے تھے اسے بھی بان کے رکھیں کہ یہ اٹھنا جائے اور پی نہ لے پانی اس کو تو ایسے ہی مار رہا ہے اللہ نے غیبی نظام کو حرکت میں دے کر کسی کو بھیجا وہ پانی لے کر آتے ہیں فرشتے کو بھیجا وہ پانی پلایا سہراب ہو گئے صبح اٹھ کے دیکھا تو چہرہ حشاش بحشاش مشکیزیں ہمارے بن ہیں کیسے اچھی ہو گئی تو وہ کہنے لگیں میرے اللہ سے میں نے دعا مانگی میرے اللہ نے غیبی خزانوں سے کسی کو بھیجا اور میں اس پانی کو پی گئی جب میں نے اس پانی کو پیا میری پیاز بھی بج گئی میری بھوگ بھی ختم ہو گئی میری تھکن بھی اتر گئی تم سب بھی اسلام خبول کر لو کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی طرف آنا چاہیے روایت میں ہے کہ سارے قبیلے والوں نے اسلام خبول کیا اور پھر ان کا جو قبیلہ تھا دیہات وہ سب کے سب نے اسلام خبول کیا اس زمانے میں قرن اول میں صحابیات دعوت کے کام میں بہنوں اس طرح اپنے آپ کو لگا دیتی اور ہم سب جانتے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو الحمدللہ اللہ نے اسلام کی اشاعت و رہیاء دین کا کام عورتوں سے بہت لیا ہے سمجھ رہے بات اور آج بھی الحمدللہ اس زمانے میں مستورات کی جماعتیں جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں خوب کام کر کے آتی ہیں ایک گھر میں مستورات قیام کر رہی ہیں تو اس گھر میں وہ سارے عامال زندہ ہو رہے ہیں جو عامال مسجد میں ہوتے ہیں دعوت دے رہی ہیں اللہ سے ہوگا مخلوق سے نہیں ہوتا کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہتی ہیں نہیں کہتی ہیں ہماری بہنیں عبادت میں لگی ہوئی ہیں تعلیم میں ہیں تعلیم میں ہیں وہ سارے عامال کر رہی ہیں جن عملوں کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہو رہا جس گھر میں قیام کر رہی ہیں اس گھر کے ماہو وہ گھر کا ماہول اللہ اس کو بدل رہے ہیں اور بعض ایسے ملک ہیں جہاں مصورات کی جماعت پہنچی تو اللہ نے وہاں کام کی شکلیں قائم کی ورنہ وہاں کام کی شکل ہی قائم نہیں ہو پا رہی تھی پڑوس کی جماعتیں سال سال جا کر محنت کر رہی تھی لیکن کام پکڑ نہیں رہا تھا جڑ ایک جماعت کی ہمارے سعود کی اور بالکل اردو بھی نہیں پڑھتے کمزور اور وہاں جا کر انہیں کام کیا اصل میں جو زیادہ جانتے نا پڑھنا بھی آتا لکھنا بھی آتا پیسہ بھی ہوتا اچھا بولنا بھی آتا نا ان کو ان صلاحیتوں پر اعتماد بھی ہوتا ہے تو اللہ کی مدد سے محروم رہتے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا نا وہ روتے جاتے ہیں یا اللہ یا اللہ میرے کو کچھ نہیں آتا میرے کو کچھ نہیں آتا جو کچھ نہیں آتا بولتے نا اللہ ان سے کام لے لیتا ہے جو آتا بولتے نا اللہ ان سے کام نہیں لیتا تو وہ جماعت بھی رونے والی تھی وقت نہیں ہے پوری کارگزاری آپ کو سناتا جی اچھا عورتوں کو گھر جا کے نماز پڑھنے مشہد ٹھیک ہے تو جماعت پہنچی وہاں پر سنا دوں کارگزاری آپ کو اچھا میں یہ کارگزاری اڑتی اڑتی نہیں ہے مہیدین بھائی نظام الدین کے بزرگ سے سنا نام بعد میں بتا تم بزرگ کا ان سے ڈائریکٹ سنا تو جماعت وہاں پہنچ گئی وہاں اس شہر کے جو خطیف صاحب تھے بڑے مولانا ان کے اس ملک میں بہت سارے مشایخ تھے اور خطیف صاحب کو چونکہ کام کے بارے میں واقفیت نہیں تھی تو وہ ناراض رہتے تھے اور ہر جمعے میں اور جب کبھی انہیں معلوم ہوتا فلا ملک سے یہاں جماعت آئی ہے جم کر خلاف میں خوب بولتے تھے اسی لئے عوام کام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی تھی ارے بڑے مولانا ایسا بول رہے تو ہم کائے کو جاؤ السلام علیکم وآلہ السلام اب کچھ ہی کام کرنے والے بیچارے تھے رو رہے دھو رہے تڑپ رہے لیکن کام اس ملک میں اس علاقے میں خائم نہیں ہو رہا اب یہ جماعت گئی مستورات کی پہلی جماعت تھی سنا میں تو پتہ چل گیا خطیف صاحب کو کہ ہندوستان نظام الدین سے جماعت آئی ہے اور عورتیں بھی آئی ہیں اب ان کے دل میں خیال آیا ارے یہ کیا مصیبت ہو گئی اس لیے وہ بھی جانتے ہیں کہ اندر عورتوں میں اگر کچھ ہو گیا کام تو پھر کام ہو جائے گا اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے کا دل ہے وہ عورت ہے معاشرے کا دل عورت ہے اگر معاشرے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو عورتوں کو دیندار بنانا چاہیے خود بخود ہمارا معاشرہ دیندار بن جائے گا انسان بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں لیکن انسان میں انسانیت آتی ہے ماں کے گود میں سیدھی بات ہے تو عورت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ماحول کو بدلنے کے لیے تو خیر اب وہ خطیب صاحب بھی بڑے لکھے عالم تھے کام کے بارے میں فہم نہیں تھا تو اب ان کے اہلیہ سے کہنے لگے مسیبت آگئی ذرا جاؤ صبح سے شام تک ان کے ساتھ رہو ان کے جو ویک پائنٹس ہیں وہ سارے ویک پائنٹس لے کر آو تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں سمجھائیں یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے اب بعض افعہ مرد آدمی زبرزی کرتا تو عورتیں تیار بھی ہو جاتے ہیں کیا بچاریاں مجبور ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے ہم چلے جائیں قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا جب یہ بہن پہنچی تو ایک بہن نے اٹھ کر ان کا اچھا سا استقبال کیا وہ گھر کی بہن بھی پہچان لیں یہ غدیب صاحب کے اہلیہ ہے وہ بھی اکرام کینگے بڑی عورت یہاں آگئی ہے اچھا قرآن کا حلقہ ہو رہا تھا سور فاتحہ پڑھ رہے وہ بھی بیٹھ گئیں ایک بہن دو بہن تین بہن انہیں سور فاتحہ پڑھا ان کا نمبر آیا جماعت کی بہنوں نے ان سے نہیں کہا کہ تم پڑھو لیکن وہ خود سمجھ گئے کہ ایک کے بعد دیگر پڑھنا ہے مجھے پڑھنا چاہیے وہ بیچاری پڑھنے لگیں تو اچھی خاصی پانچ بڑی بڑی غلطیہ نکل گئیں ان کی زیر زبر کی کس میں سور فاتحہ میں جماعت کی بہنوں نے دیکھ لیا کہ ان کی ایسی غلطیہ ہیں تو آہصہ سے بعد میں ان کو معلوم نہیں ہے خطیب صاحب کے اہلیہ ہیں جماعت کو کیا معلوم بیچاری نئی آئی ہے ہمارے ساتھ میں ہے وہ شریک ہے تو کوئی اگر بڑے ہیں تو تکلو بھی ہوتا ہے آدمی کو کچھ سکھانے کچھ بات کرنے کچھ بولنے وہ جماعت کی بہنوں کو تو پھر اس وقت معلوم ہی نہیں تھا بعد میں معلوم پڑا کہ خطیب صاحب کی بہت بڑے عالم صاحب کے اہلیہ ہیں وہ ساتھ میں تھے تو حلقہ ہو گیا تعلیم ہو گئی اس کے بعد جب موقع تھا ہلکا سا تو بہن فکر منتی ہو بہنیں بہن آپ صورے فاتحہ پکی کر لو یاد کر لو تو ان کو مشکر آ کے صورے فاتحہ پکی کروائے دو پہر میں تعلیم کے بعد مرد حضرات کا بیان ہوا بیان کے بعد جب نام لکھا ہے تشکیل کا نمبر آیا تو خطیب صاحب کی اہلیہ نے کہا میرا بھی نام لکھو میں تین دن تمہارے ساتھ چلوں گی میرے خوان کے ساتھ مغریب کے بعد خوابین صاحب آگئے لینے کے لیے مولانا گاڑی لے کر آئے بازو بیٹھ گئے بیٹھتے پہلا سوال یہ تھا بیچینی تھی خطیب صاحب کو چھا بتا کیا کیا ویک پنچ تُو دیکھ کے آئے خطیب صاحب کہ اہلیہ کہنے لگے تیس سال سے تمہارے ساتھ جی رہی ہوں تیس سال ہو گیا تمہارا ہمارا نکاح ہو کر سچ بتاؤ ان تیس سال میں تم نے کتنی مرتبہ میری سور فاتحہ سنیے میں وہاں گئی وہ پردیسی بیچاریوں نے میری سور فاتحہ سن کر میری پانچ غلطیوں کو انہوں نے درست کروایا ہے اگر میں ایسی نماز پڑھتی تو کیسے خبول ہوتی کل مر جاتی میں کے لیے قبر میں جاتی تو منکر نکیر کے سوال کے جواب کون دیتا میری آخرت کا کیا ہوتا آپ ان کی کمزوری ہیں پوچھ رہے وہ تعلیم ایسا ہوئی ایسی باتیں ہوئی انہوں نے ایسا اکرام کیا وہ ایسا کیا وہ ساری باتیں خطیب صاحب وہ بیچاری خطیب صاحب کہوں گے پھر کیا بولیں گے بتائیے گھر کی عورت کچھ اگر کہتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں سنتے سب پھر اس کے بعد میں آخری میں بولنے لگے انہوں ان کہہ لیا تین دن کے لیے میں بھی جانا ہے آپ کو چلنا ہے بولے پسیریں نکل گئے انہوں خطیب صاحب کے سب کو روکتا ہوں میں کیسا جاؤں سب کو روکنے والا میں کیسا جاؤں آپ تو چلے جا بولے تو بولے نہیں نہیں میں اکیل ہی نہیں جا سکتی وہ لوگ بولے محرم کی ضرورت ہے آپ ہونا پڑے گا میرے ساتھ اب وہ جماعت کے لوگ بھی دعا علاقے والے دعا معلوم نہیں کتنی قربانیوں سے یہ لوگ گئے تھے ہم سب اپنے ذہنوں میں ہماری بہنیں ہم سب ایک ذہن میں خیال رکھ لیں کہ ہمارا کام بولنے والوں سے نہیں چلتا یاد رکھ لیجئے اور ہمارا کام مال والوں سے نہیں چلتا ہمارا کام قربانیاں دینے والوں سے اور رونے والوں سے چلتا ہے جو جتنی قربانی دیتا ہے وہ اتنا روتا ہے جو قربانی نہیں دیتا اسے رونا بھی نہیں آتا اور اللہ جتنا کام دنیا میں چلائے ہیں ہمارے چہروں پر ڈاڑیے ہیں ہماری عورتیں برخے میں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پچاس ساٹھ سال پہلے ہمارے علاقوں کا ہمارے مسلمانوں کا ہماری عورتوں کا ہماری بیٹیوں کا ہمارے جوانوں کا ہمارے بڑھوں کا کیا حال تھا اللہ نے کام دے کر احیاء سنت اور دین اسلام میں کامیابی کے اقین دین کے لئے قربانیوں کے دینے کے جذبہ پیدا ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کام کیسے دنیا میں چلا ہے یہ کام قربانیوں سے چلا ہے وہ میباتی جنہیں کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا پیدل چل چل کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے روتے تھے اللہ نے ان کے رونے کو خبول کر لیا ان کے آنسووں کو اللہ نے پسند کر لیا اور سارے عالم میں اللہ نے کام کو چلا دیا آج ہم رونے میں کمی کر رہے ہیں بولنے میں جہادتی کر رہے ہیں اور قربانیوں کے دینے میں کمی کر رہے ہیں کھانے پینے میں خوب کر رہے ہیں آگے پڑھ رہے ہیں تو بھائی رونا کیسا آئے گا بتائیے اور وہاں رونے والے تھے رونے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خطیب صاحب کے دل میں بھی بات ڈال دی بولے میں چلوں گا انشاءاللہ اب سنی آخری میں کیا تین دن جا کر آئے جمعہ آیا جمعہ کے دن کھڑے ہو گئے خدبہ دیتے ہوئے اور ہمیشہ خدبہ صحیح صحیح پڑھنے والے خدبہ پڑھنی سکرے ہیں روتے جا رہے اور بعض دفعہ آدمی کے اندر کا جو کڑن ہوتا ہے اس کا اثر دوسروں پر پڑھتا ہے وہ رو رہے دوسرے لوگ بھی رو رہے پھر بولے آج تک میں دعوت کی اس محنت اور کام کے بارے میں جتنی برائی کیا ہوں میری غلط فہمی کی وجہ سے یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں ابھی میں تین دن جماعت کے ساتھ فلان جگہ جا کر رہ کر آیا ہوں میں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا صحابہ کرام کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا اگر عملی جھلک اور نمونہ اس زمانے میں اگر میں نے کہیں دیکھا ہے تو جماعت کے ساتھ رہ کر تین دن گزار کر میں نے ان میں اس نمونے کو نمونے کی جھلک کو میں نے دیکھا ہے تم سب کام کرو میں نے سنا ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ان کے بہت سارے مشایق تھے وہ بیعت وغیرہ جو کراتے نا وہ سارے ان کے بہت سارے مریدین تھے وہ سارے کے سارے مریدین الحمدللہ دعوت کے کام کے معاون بنے بعض وقت لگانے والے بنے ان کی وجہ سے سارے ملک میں کام کی شکل قائم ہو گئی تو مستورات کی جماعتیں ان کی نقل و حرکت ان کی قربانیوں کو معمولی نہ سمجھیں اس لیے بہنو مستورات کے کام میں جو سب سے پہلی چیز ہے بہنو اچھا سا آپ ذہن میں رکھیے گا آپ کو محنت بھی کرنی ہے وہ ہے خروج اللہ کے راستے میں نکلنا آپ جتنی قربانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گی اتنا ہی اللہ کا قرب پاکہ رائیں گی اور جنہیں چھوڑ کر جائیں گی ان سب کی تربیت خدا پاک کریں گے اللہ کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے دعوت کے عامال کو مقدم کر دیں گے اور ان عامال کی وجہ سے جس دنیا کو جن اضباب کو پیچھے کریں گے ان اضباب کی اس دنیا کی حفاظت بھی اللہ کریں گے اور اللہ تعالی ان افراد کی جن کو ہم چھوڑ کر راہ خدا میں جا رہے ہیں وہ سارے محبوب ان سب کی اللہ تربیت بھی کریں گے اور آپ کی ان خربانیوں کی وجہ سے علاقوں میں کام ہوگا تو سب سے پہلی چیز ہے بہن و خروج اس کو خوب ذہن میں رکھیے گا تیسرے مہنے سے روزہ ہے ہر سال اشرا ہے تیسرے سال چلا ہے ہر تیسرے دو چلوں بعد دو ماہ بیرون ہیں یہ ایک عام ترتیب ہے آخری درجے کی ترتیب ہے اب یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ ہماری بہنیں ہر مہنہ سے روزہ نکلیں ہمارے بھائی دس دن لگائیں مہنہ ایک جماعت اپنی مزید سے سلے جائیں سر روزہ آپ حضرات اور ایک سر روزہ مستورات کے ساتھ تشریف لے جائیں پھر دو اتوار طلبہ کی جماعتیں لے جائیے سر روزہ لگا کر اصری طلبہ کی جماعت ہر مزید سے نکلنا تیہ ہوا ہے ہر ہفتہ ہر مزید سے چوبیس ہنٹی کی جماعت نکالنا تیہ ہوا ہے نکال رہے ہیں آپ لوگ ہر ہفتہ ہر مزید سے نکل رہی جماعت اصری طلبہ کی جماعت تو اس میں آپ حضرات لگائیے دو ذمہ دار رہنا ہے اس میں تو اس طرح آپ کا اشرہ بھی لگ جائے گا اور بہنوں کا سر روزہ بھی ہو جائے گا تو بھائی اس کی کوشش فرمائے ہماری بہنیں کہ ہر ہفتہ بار تعلیم سے سر روزہ جماعت نقد بن جائے عام طور پر بہنیں تشکیل کر دی ہیں اچھا یہ بات سب کے تجربے میں ہے جتنی بہنیں آتی ہیں اتنے نام آتے ہیں صحیح ہے غلط ہے بتاؤ اگر ساٹھ بہنیں اجتماع میں جماع ہوں گی ساٹھ بہنیں نام لکھا کر جائیں گی اور ساٹھ مرد اجتماع میں رہیں گے کتنے نام آتے جی پندرہ بیس آتے تو دینداری کس کے مزاج میں ہیں مردوں کے عورتوں کے بتایا مستورات کے مزاج میں دینداری ہے اگر ہمارے مرد ان کے معاون بنیں گے انشاءاللہ تو پھر کام خوب ہوگا انشاءاللہ تو گزارش یہ ہے ہمارے بھائیوں سے بھی ہماری بہنوں سے بھی کہ سہروزہ جماعتیں آپ بناو بہنوں آپ کرشتدار ہیں ہفتہ وار تعلیم میں ہفتہ وار تعلیم کے لیے گش کریں گے نئی نئی عورتیں ہفتہ وار تعلیم میں پہنچیں گے اگر آپ گش نہیں کریں گے تو انہیں بتا دو برخہ پہن کے وہ جائیں گی گھر گھر کیا کریں گے بتائیے وہ تو بیچاریاں آپ مشورے سے تیہ کر رہے ہیں آپ کا استقبال ہے آپ کی تعلیم ہے آپ کے چھے صفات ہیں وہ پہنچ رہی ہیں محلے میں گش نہیں کر رہے ہیں عام طور پر آپ حضرت کرتے ہوں گے عام بات بتا رہا ہوں گش نہیں کرنے کی وجہ سے یا تو وہی پرانی دو چار عورتیں پہنچ رہی ہیں باقی اس محلے میں جتنی نئی بہنیں ہیں ان کی آمد نہیں ہو رہی ہے تو اب تشکیل کیسے ہوگی اور سیروازہ ماتیں کیسی بنیں گے بتائیے اس لیے آپ حضرات سے عدبن گزارش ہے کم از کم ایک دن پہلے آپ مشورہ کیجئے استقبال ایک بہن کا دیجئے تعلیم ایک بہن کو دیجئے چھے صفات ایک بہن کو دیجئے تعلیم تین دن لگائی ہوئے بہنوں کو دے سکتے ہیں اور کوشش کیجئے حد تلوسہ آپ کے اس محلے میں کالیج اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں جو اردو پڑھ سکتی ہیں یا رومن اردو پڑھ سکتی ہیں تعلیم کر سکتی ہیں ان کا سیروزہ لگ گیا ہے ان کو استعمال کیجئے چونکہ نظام الدین سے اجازت مل گئی ہے ہماری بیٹیوں کو آگے پڑھائیے ان کو آگے کام کرنا ہے ٹھیک ہے چھے صفات البتہ خواتین کریں گی جن کا عشرہ لگ گیا ہے آپ مشورے میں یہ چیز تیہ کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں لیکن دوسری چیز ہے محنت مفتی آخوب صاحب مرن عبدالسطار صاحب دامت برکاتب یہ لوگ فرماتے ہیں سات دن گش کرو مستورات کی تعلیم کے لئے بھائی کم سے کم دو دن تو کرو آپ کے وہ پینٹیس پچاس مکان جس گھر کے اطراف میں آپ کا حلقہ ہے آپ جتنی محنت کریں گے تو ہماری بہنیں اتنا اندر کام کر سکیں گی وہ تشکیل کر سکیں گی انشاءاللہ تو دونوں کے معابینت سے بھائی کام چلے گا آپ حضرات اس کو بھی خوب چلائیے محنت بھی خوب کیجئے پھر ہماری بہنیں تشکیل کریں گی پرانی بہنیں ہیں پھر بھی سن لی جائے گا بہنوں آپ حضرات تشکیل ہفتے وار تعلیم میں اگر پچیس سیز بہنیں ہیں تو جن کے چھے نمبر ہیں وہ بہن ایک حلقہ لگا لیں پھر آپ میں سے دیکھ لی جیگا کون وقت لگا ہوئے ہیں وہ ایک حلقہ لگا لی جیگا اگر زیادہ بہنیں تین حلقے لگا لی جیگا پندرہ بہنیں ایک ہی حلقہ لگا لی جیگا لیکن تشکیل حلقے لگا کر کیجئے ہفتے وار تعلیم میں جماعت میں آپ جاتی ہیں بہنوں وہاں بھی حلقے لگا کر تشکیل کیجئے در اچھا سے سننا تشکیل ابھی چار بول رہے ہیں نظام الدین میں پہلے تین بولتے تھے چار باتوں کی تشکیل آپ کو کرنی ہے سب یاد رکھ لی جیگا بھولیے مت چار باتوں کی تشکیل کرنی ہے آپ حلقہ لگا ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ کے حلقے میں دس آدمی بیٹھے ہیں یا پانچ آدمی بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے بہنوں آپ حضرات مرد حضرات کے خروج کی ذمہ داری اور کیا فائدہ ہے بتائیے اور صحابیات کس طرح صحابے کرام کو اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے آپ ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہیے ان سے اگر بیٹا اللہ کے راستے میں جائے گا دیندار بن کر آئے گا دیکھو ہم کالیج میں پڑھا رہے ہیں اسکول میں پڑھا رہے ہیں دین سکھانا بھی ماں کی باپ کی ذمہ داری ہے ہم ہمارے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے تو ہمارے بچے ایمان انعمال دین اخلاق سیکھ کر آئیں گے خابند دین سیکھ کر آئیں گے اس طرح سے ترغیب دے کر بہنوں آپ سیدھے ہاتھ سے ایک ایک سے تشکیل کریے کاغل لے کے بیٹھئے آپ جی بہن ایسا پوچھنا اگر وہ نام لکھا دیا لکھ لیو نئے لکھا ہے خاموش بیٹھ جاؤ زبرستی نہیں کرو کیا بہن آپ کے گھر سے کوئی نکلیں گے انشاءاللہ خابند ہے آپ کے اببہ جی ہے آپ کے بھائی جی ہے یہ ارادہ ہے ایسا پوچھنا دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آپ کے حلقے میں جتنے ہیں ان سب سے یہ تشکیل کیجئے انفرادی طور پر جتے نام لکھائے لکھ لیجئے پھر آپ کی یہ تشکیل بند ہو گئی ختم ہو گئی نمبر ون پھر آپ نمبر ٹو پر آئیے اسی لئے ہمارے پاس تشکیل کے لئے پندراتہ بیس منٹ ہے اور لبے لباب ہے اصل ہے آئی ہوئی بہنیں باہر سے کرنے والا آدمی بیان کر رہا ہے بہت ساری باتیں سنتے ہیں بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں لیکن جب ہماری بہنیں انفرادی تشکیل کریں گی ترغیب دیں گی تو وہاں پر کام صحیح ہوگا اب دوسری تشکیل بہنوں مستورات کے خروش کی کیجئے آپ بتائیے عورتوں کو ہمت دلائیے کہ عورت کون ہے آپ بتائیے معاشرے کا دل ہے بتائیے عورت کون ہے کہ اسلام میں جن کا سب سے پہلے خون بہا ہے عورت کون ہے سب سے پہلے جنہیں اسلام ملا ہے عورت کون ہے جو اللہ سے مانگ کر بینائی لئے ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھ رہے ہیں صحابیات کو عورتوں کو جی نابینا ہو گئیں اتنی تقلیف دی اس باندھی کو ان کے آخاؤں نے اسلام خبول کرنے کی وجہ سے کیوں اندھی ہو گئیں اور پھر لوگ تانی دینے لگے لات اور عزا کو تونے چھوڑ کر اسلام کو خبول کر لیا تو ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا تو اللہ سے بولنے لگیں اے اللہ میں اندھی ہو گئی سبر کر لوں گی لیکن ان مشرقین کے تانے مجھے بہت تقلیف دے رہے ہیں پہلے تو تونے ہی دی تھی مجھے بینائی کیا دوبارہ تونے دینے پر خادر نہیں ہے دوبارہ دے سکتا ہے تو دے دے روایت میں ہے کہ صبح اٹھتی ہیں تو دونوں آنکھیں ان کی اچھی ہو گئی اور مشرقین سے کہتی تھی ارے تمہارے لات اور عزا تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں مخلوق ہیں انہوں نے میری آنکھوں کو نہیں چھینا میرے اللہ نے چاہا مجھے اندھا کر دیا یہ بولتی تھی تو بہنوں آپ حضرات مستورات کے خروج کی اہمیت اور مستورات کا اسلام میں کیا مخام ہیں ہلکہ سے بتا کر آپ تشکیل کیجئے اسی طرح ایک دو تین چار پانچ سے سات آٹھ بہن تین دن کر لیں گے چلو آپ صرف شرعہ محرم آپ کے ساتھ ہونا ہے آپ کے خوابین آپ کا بیٹا جی آپ کے ابا جان اس طرح سے آپ تشکیل کر لیجئے نقد جانا ہے بہن آئندہ جائیں گے جمعہ ہفتہ اتوار شلنا ہے آپ تشکیل کیجئے یہ جب دوسری تشکیل پوری ہو جائے گی تو پھر آپ تیسری تشکیل کریں گی گھروں کی تعلیم ایک بات ہم سب کے لیے ضروری ہے گھروں کی تعلیم میں ہم سب انتہائی کمزور ہو رہے ہیں جیسے پانچ آمال والے مساجد ہیں اسی طرح ہم بھی تو پانچ آمال والے ہوں گے نا اگر گھر کی تعلیمیں میں نہیں رہتا تو میں خود پانچ آمال والا نہیں ہوں ہمارے حضرت نے فرمایا گھر کی تعلیم اس وقت احتمام سے چل سکتی ہے جب دو باتیں ہم احتمام سے کر لیں سب سے پہلی بات ہم سب گھر کے بڑے اس تعلیم میں شریک رہیں اور دوسری بات وقت کو متعین کر لیں وقت کا تعین میرا گھر میں رہنا میرے گھر کی تعلیم کو قائم رکھے گا جب تعلیم قائم رہے گی تو نفع ہوگا کیا نفع ہوگا بتائیے آپ لوگ کیا بتاتے ہیں نفع گھر کی تعلیم کو جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کیا نفع بتاتے ہیں بتاؤ نا کوئی بھی ایک آپ میں سے حموم کیا بتاتے ہیں نفع جب تک آپ نفع نہیں بتائیں گے جس نفع کو اللہ نے بیان کیا اللہ نے کیا بیان کیا تعلیم کا کیا نفع ہے بور رہے ہیں اللہ تعالی یہ بات ہے سن کے آئے نظام الدین اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے حکمت یعنی حدیث کے حلقے خائم کرو قرآن کے حلقے تمہارے گھروں میں قرآن کے حلقے اور حدیث کے حلقے خائم کرو ان حلقوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا اور تمہارے دلوں کو ہم پاک کر دیں گے تمہارے دل پاک ہو جائیں گے دوسری اگائے تمہارے دل پاک ہو جائیں گے تو تمہارے دلوں میں بے لوس محبت ہم ڈال دیں گے گھر کے جھگڑے ختم ہوتے حضرت دل پاک ہونا پڑتا خاندانوں کے جھگڑے دل کی دل کے پاک ہونے کے لیے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے قرآن کا حلقہ اور حدیث کا حلقہ اور دوسری بات یہ ہے فضائل کی تعلیم چونکہ مخلوق میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ نفع جہاں آدمی دیکھتا ہے ادھر لپکتا اور بڑھتا ہے کتہ بھی بڑھتا ہڈی بتاؤ دم ہلاتے ہو قریب جاتا ڈنڈا بتاؤ دم دبا کے بھاگتا فطرت میں یہ چیز تو عمل پر اللہ کیا دیں گے فضائل کی وجہ سے سب سے پہلا نفع یہ ہوگا کہ آدمی کو عامال کا شوق پیدا ہو جائے گا لیکن تعلیم کا مقصود یہ ہے دین اور دین کے عامال ہمارے ہاں اتنے خیمتی ہوں کہ اس کے مخابل کی ساری دنیا اور ساری دنیا کی ساری چیزیں بے حیثیت نظر آئیں اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا ہو تو خیر تعلیم کا نفع بتائیے بتائیے دل کا زنگ دور ہو جائے گا دلوں میں اللہ محبت ڈال دیں گے دل پاک کر دیں گے ایمان بنے گا دین میں کامیابی کے یقین پیدا ہوگا گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوگا قرآن اور حدیث کی وجہ سے جب فرشتوں کا نزول اور رحمت کا نزول ہوگا رحمت آتی ہے تو زحمت نکل جاتی ہے تمہارے گھر میں خدا برکر ڈال دیں گے تمہارے بچے دیندار بن جائیں گے کیا ہمارے گھر میں ہمارے نبی کی بات نہیں ہونا اس طرح بہنوں آپ حضرات آنے والی نئی نئی بہنوں کو سمجھائیے گا اور پھر پانچ عامال بتا دیجئے پانچ عامال میں ایک عمل تو ہو گیا قرآن کا حلقہ ایک عمل ہو گیا کتاب کا پڑھنا منتخف فضائل عامال فضائل ستخات تیسرا عمل ہے صحابہ کے صفات بیان کرنا اسی کو بولتے ہیں ہم چھے صفات چھے صفات کیا ہے صفات صحابہ صحابہ اکرام کے اندر کیسی کوالٹیز تھے کیسے صفات تھے کیسی خوبیاں تھیں اگر وہ ہم لوگوں کو معلوم ہوں گی ہمارے بچوں کو ہمارے گھر کے ہر فرد کو تو ہمارا دل بھی ان صفات کی طرف جائے گا ایسا بتائیے آپ ان کو آنے والی بہنوں کو اور چھے صفات موٹے موٹے خالی گننے کو بولیے یا گننا بھی نہیں آیا تو بولیے منتخف بہادیس کے پہلے صفے پہ وہ چھے صفات لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ دو بولیے نئی بہنوں کو تین دن لگائیں اشرا لگائیں ذرا معلوم ہو گیا تو بولتے نئی بہنوں کو بولیے منتخف بہادیس کے پہلے پیچ پہ چھے صفات لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ دو امہ خالی ایمان نماز علم و ذکر اکرام مسلم اخلاص نیت دعوت تبلیغ انشاءاللہ ٹھیک آہستہ آہستہ ہر چیز آ جائے گی پھر ایک منٹ کا آدھے منٹ کا کام ہے پھر ایک بات پوچھنا بولنا ان کو تشکیل کہ اللہ کے دین کے لیے سب تیار ہے نا بھائی جماعتیں جا رہی ہیں دین پہ جانا ہے گشت میں جانا ہے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا نام تشکیل اچھا بھائی کل کون قرآن کے حلقے کے ذمہ دار ہوں گے مشورہ کون کتاب پڑھیں گے کون چھے صفات بولیں گے یا پڑھیں گے آپ آنے والی بہنوں کی استعداد اس کا اعتبار سے آپ ان کے سامنے بات رکھیے بہنوں اس طرح سے پانچ عامال کے ساتھ گھروں میں کون تعلیم کریں گے تشکیل کیجئے یہ ایک تشکیل ہو گئی آپ کی اور چوتھی تشکیل ہے آنے والی جماعتوں کو گھروں میں کون قیام کروائیں گے ٹھہرائیں گے درہ ترغیب دینا بھائی کیا ترغیب دیتے ہیں آپ لوگ مسجد میں دے رہے ترغیب مشوروں میں مہانہ جوڑوں میں دے رہے بولو جی کیا دے رہے کیا بولتے ہیں اللہوں کو یہ بولیے مستورات کی جماعت گھر میں قیام کرے گی تو دو دن مسجد کے عمال آپ کے گھر میں ہوتے رہیں گے جس کی وجہ سے دو دن آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول رہے گا پہلی بات یہ بتائیے دوسری بات یہ بتائیے کہ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حج پر آنے والے قبائل کے ہاں جاتے تھے دعوت دیتے تھے اور ان سے یوں کہتے تھے کون سا قبیلہ ایسا ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اپنے گھر ٹھہرائے تاکہ میں تمہارے گھر ٹھہر کر اللہ کے دین کا کام کروں دین کی نصرت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آج ہمارے کانوں سے ٹکر آ رہی ہے سمجھے بات مسورات کی جماعتیں آ کے کہہ رہی ہیں کون ایسا ہے مسلمان جو ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرائے تاکہ ہم تمہارے گھر ٹھہر کر اللہ کے دین کی نصرت کروں دین کا کام کروں یہ بولی ہے دوسری بات پھر تیسری بات بولی ہے اللہ کا حکم ہے قرآن میں یا ایوہ اللہ فرما رہے ہیں ایمان لانے والے حجرت کرنے والے اللہ کے راستے کی عذیتوں کو برداشت کرنے والے اور ان آنے والوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے والے آوو و نصرو گھروں میں ٹھہرا کر دین کی مدد کرنے والے ایسے لوگوں کے لئے مغفرت ہے اور رزخن کریم ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ان کو تنگیوں میں سے راستہ دیں گے آخرت بھی بنا دیں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں اس لئے ان سے کہنا بہنو آپ گھر میں ٹھہراو جماعت کھانا پینا آپ کی ذمہ داری نہیں صرف آپ ساتھ رہو مردوں کو ادھر ادھر جانے ہمارے معاشرے میں کیا کوئی عورتیں ہیں تو کیا گھر کا آدمی آ جائے گا مستورات کے ہاں پھر قائع کو وہ بولنا ہے کوئی نہیں آتا پریشان کرو مجھ سے بول کے تو اس طرح سے بہنو آپ سمجھا کر وہ بھی تشکیل کر کے نام لکھ لیجئے جماعت میں بھی جا کر چار خسم کی تشکیل کیجئے اور ہفتے بار تعلیم میں بھی اسی طرح تشکیل کیجئے وہ پرچیں آپ اپنے محرم کے ذریعے مسجد کو بھیجئے پھر انشاءاللہ کام خوب ہوگا اچھا بہنو بعض دفعہ پانچھے ہفتوں میں مردانہ بیان ہوگا آپ کو چھے نمبر بولنا ہے حدیث پڑھتے وقت جو حدیث میں لکھا ہے وہی پڑھئے اپنے سے کچھ مت بولیے گا ہماری زبان میں کانور ہے جی نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں نور ہے حدیث اور فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مرنہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو فائدے میں خود حدیث سے سمجھایا ہے اور دو دو رکت نماز صلات الحاجت پیٹ کر بیٹھ کے لکھتے تھے کتاب آپ کہاں سے لائیں گے وہ قربانی یا وہ نور اس لئے ہم اپنے سے کچھ نہیں بولنا جو حدیثیں پڑھ دیجئے دو بار پڑھئے تین بار پڑھئے آپ میں سے کوئی ایسی عالماء ہیں جو عربی پڑھ سکتی ہیں عبارت اچھا سا تو ایک بار پڑھئے دو بار اردو میں پڑھئے یا آخری صورت میں دو بار حدیث کو اردو میں پڑھئے چھوٹی حدیث کو بھی بڑی حدیث کو بھی بعض دفعہ یہ خیال آتا ارے سامنے بیٹھے لوگاں سمجھے گی نہیں سمجھے گی آپ اس کا ٹینشن مت لیجئے حدیث کا نور کانوں کے راستے سے دل کے اندر میں اللہ ڈال دیتے ہیں حدیث کا نور دل میں اتر جاتا ہے جی ہاں حدیث کا نور دل میں اتر جائے یہ مقصود ہے علم وہ بعد میں ہے لیکن یقین پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہرحال اور جب چھے نمبر بولنا ہے بہنوں تو اس میں صرف موٹے موٹے چھے نمبر بولنا ہماری بہنیں ہمارے بھائی وہ ہیں اللہ ہم سب کو بنا دے جو منتخب احادیث میں چھے صفات پر جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو مفہوم میں بیان کر دیں ہر نمبر کی پانچ پانچ حدیثیں چھے چھے حدیثیں آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارے حدیثوں کو آپ بیان کر دیجئے یہ سب سے اچھے چھے نمبر ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیجئے ہلکا سا ادھر ادھر مجھ جائیے گا مطلب وہاں سنے تھے یہاں سنے تھے یہ کہانی وہ کہانی وہ واقعہ یہ واقعہ اور ہمارے بھائی لوگوں بھی آپ حضرات بھی ناراض مت ہوئے گا آپ لوگ تو نہیں کرتے پھر بھی مذاکرہ کر دیرا کہ بس موٹی موٹی بات جو بات آپ فضائل اعمال میں منتخب میں احادیث سن رہے ہیں صحابہ کرام کے واقعہ سن رہے ہیں بس بھائی وہی بات کرنا ہے آپ سب کو بھی مستورات میں وہ کہانیاں یہ کرامت کے قصے وہ قصے یوٹیوب پہ ان سے سنے تھے وہ مولانا سے وہ ہسانے کی باتیں رولانے کی باتیں وہ سب ہمارے پاس نہیں ہیں پندرہ منٹ چھے نمبر بولو پانچ دس منٹ مستورات کا دعوت کے کام میں صحابہ کرام کے زمانے میں کیا حصہ تھا بتاؤ مستورات کو حمد دلا کے آگے بڑھاؤ گھر کی تعلیم اور خروج کے فضائل بتا کر تشکیل کے لئے چھوڑ دو مستورات کو اور ہماری بہنیں بھی اس طرح کریں اچھا بہنو اور ایک بات ہے جب آپ کے پاس جماعتیں آئیں گی تو ان کی نصرت کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے اس میں دو چار باتیں ہیں ذرا اچھا سا سن لی جگہ ذرا آپ لوگ بھی سن لی جگہ یہ ٹیم نیند آتی زہر سے پہلے سوتے نا جی زہر پڑھتے ہیں اچھا سنو بہر سے نظامتی میں بولتے ہیں یہ باتیں وہ بول رہا ہوں آنے والی جماعتوں کی نصرت عبدالعمن بھائی بہت ضروری ہے ہماری پرانی بہنیں ان کے ساتھ میں چپٹ کے رہنا آنے والی جماعتوں کے لیے بھی یہ ہے آپ بھی جماعت میں کہے تو یہ کام کرنا کہ اس محلے میں جتنی بہنیں وقت لگائی ہوئی ہیں اور وہ سارے مسجدوار جماعت کے ساتھی ان کی عورتیں ان سب پر محنت کر کر صبح کی تعلیم میں ان کو جوڑ لینا اور بہتر ہے دو پہر کا کھانا لے کر یہ بہنیں جائیں وہاں پر اپنا کھانا جماعت کے ساتھ دو پہر میں کھائیں اور دو پہر کے مذاکرے میں تعلیم میں مذاکرے میں تشکیل میں جم کر رہیں ٹھیک ہے اور پرانی بہنیں ہیں تو مغرب میں بھی ٹھہر کے آئیں جماعت کے ساتھ رہیں آنے والی جماعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک جماعت ہوتی ہے جس میں پرانے دو چار چھلے لگائی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں چھلے کی جماعتیں نظام الدین سے آنے والی جماعتیں بھی نئی ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں پانچ بہنوں میں سے تینوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا بلکہ پڑھنا ہی نہیں آتا ان پڑھا چونکہ وہاں سے جماعتیں بناتے رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہوں اردو پڑھنا بھی نہیں آتا بعض بہنوں کو اب ایک جماعت آگئی آپ کے پاس چار بہنیں پڑھنے والی نہیں ہیں تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے آگئی آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے ارے کیا ہے بھائی ایسی جماعت آئی نہیں بول سکتے آپ تشکیل کر کے آئے منڈل سے ایک جماعت آگئی دہات کے لوگ اٹھ کے آگئے آپ کے پاس ہو سکتا ہے پردے میں کچھ کمی بیشی ہو کچھ بھی ہو بھائی تین دن کے لئے آپ تشکیل کریں بہنیں آگئے سب کو سنبھالو جو آگیا اس کو سنبھالو اصول بتا کے بہنوں لوگوں کو پریشان مت کرو اصول کے تذکرے مذاکرے آپ کی ذمہ میں نہیں ہیں آپ یاد اکھ لیجے بہنوں اصول کا تذکرہ آپ کے ذمہ نہیں ہیں اصول کا تذکرہ ششمہ ہی جوڑ میں کریں گے مرد آپ کے ذمہ صرف کام ہے کام کرتے جائیے بے اصولی کوئی گناہ نہیں ہے بے اصولی کرتے کرتے انشاءاللہ اصول پر آ جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا اصول بہت لچکدار ہے بہت آسان ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اصول میں بچہ چلتے چلتے رینگتے رینگتے ٹھوکر کھاتے کھاتے آگے بڑھتا سب آپ کے جیسے اصول پر نہیں آسکتے بعد میں آتے آہستہ آہستہ انشاءاللہ کوئی بے اصولی کرے اندیکی کرو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خربان جائیں مسجد نبی میں آ کر ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے کیسی بڑی بے اصولی لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا انہیں بازو آپ نے بلایا بٹھایا وہ صاحب ہی فرماتے ہیں وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر رونے لگے آپ نے سمجھایا اور اس بے اصولی کو اتنے طریقے سے آپ نے اس کو حل کر دیا صحابہ کو فرمایا ارے پانی ڈال دو وہاں پہ صاف ہو جائے گی مسجد تو خیر اس لیے بہنو کیا چل رہا تھا آہ جماعتوں کی نسرت آنے والی بہنیں دو طرح کی کمزور جماعتیں ہوتی ہیں تو آپ حضرات ان کے ساتھ میں رہیے تعلیم کریے ان کے ساتھ اگر تعلیم کرنا نہیں آتا آپ کریے تعلیم حلقے ان کو لینا نہیں آتا قرآن کے ان کو لیجئے کیسا نرمی سے لینا محبت سے لینا کیسا سکھانا اور ان کو بیٹھ کر آپ سکھائیے ان کے ساتھ میں رہیے جی اور پھر چھے صفات کا مذاکرہ انہیں سکھائیے اب دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے بعض جماعت تھی تو آپ چلی گئیں آپ کا حلقہ بہت بڑا ہے چونکہ ایسے محلوں میں جماعتوں کا خیام کرواتے ہیں جہاں تعلیم تعلیم کا حلقہ بھی نہیں ہے تاکہ وہاں قوائف پورے ہوں اور وہاں کام ہوں یہ ہمارا اصول ہے کہ ایسے محلوں میں جماعتوں کا خیام کروائیے جہاں تعلیم کا حلقہ خائم ابھی نہیں ہوا تلاش کر کر کے تاکہ وہاں تعلیم کے عمل سے کچھ بہنیں جمع ہو جائیں نکل جائیں قوائف پورے ہوں اور وہاں تعلیم کا حلقہ خائم ہو سکے تو بہرحال آپ کی جماعت آپ کے حلقے کے کنارے ہیں آپ کیا کریں گے کیسے جائیں گے آپ محرم کو تیار کیجئے اور محرم معاوین بنی ہے آپ حضرات چونکہ جماعت محلے میں حلقے میں آئی ہوئے ذمہ داری ہے آپ ذمہ داروں کی اور ذمہ دار بہنوں کی وہ تربیت کے بغیر نہیں جانا سیکھے بغیر نہیں جانا یہاں سے تو آپ حضرات ان کو لے جا کر وہاں ڈراب کیجئے علماء سے پوچھ لیجئے اتنی دور جانے میں کیا محرم کی ضرورت ہے علماء بتاتے ہیں کہ محرم کی ضرورت ہے تو آپ محرم چھوڑ کے آ جائیں اگر علماء بتا رہے ہیں یہ محلے سے وہ محلے تک جانے میں محرم کی ضرورت نہیں ہے شرعی طور پر اس بہن کو تو ان کو جانے دیجئے ٹھیک ہے بعض دفعہ دوسرے حلقے میں جماعت چلی گئی وہاں پہ اتنی زیادہ بہنیں کام والی نہیں ہیں وہاں کیا کرنا محرم ساتھ لے جانا اور وہاں آپ چھوڑ کے آنا ذمہ داروں سے رائے ملا لیجئے یہ حلقے کے ذمہ دار اس حلقے کے ذمہ داروں سے بھئی جماعت آئی ہوئی ہے آپ کے پاس بہنیں ہیں ساتھ دینے کے لیے بولے نہیں آپ کے حلقے سے آگے تو اچھا ہے تو آپ ان کو ایسا ہی جیسے ایک بستی سے دوسری بستی جماعت میں جاتے ہیں آپ ویسے ہی آپ مستورات کو لے کر وہاں جائیے جماعت کے ساتھ ڈراب کیجئے وہاں ہماری بہنیں صبح سے شام تک جماعت کے ساتھ مستورت میں رہیں گے تو تین دن دس دن یہ تو بہنوں لگانا ہے لیکن آنے والی جماعتوں کی تربیت آپ کے ذمہ ہیں یہ کرنول ہے کرنول یہ آندھرا اور تلنگانہ کا دل ہے آندھرا تلنگانہ کی عزت کرنول اور گنٹور سے ہے خروج میں اور سارے کام میں سیدھی بات بتا رہا میں آپ کو آپ کے ہاں جماعتیں نظام الدین میں آپ کا ایک بہت بڑا مخام ہے ہمارے بزرگوں کے پاس اور خود ہمارے حضرت کے پاس تو ایسے وقت میں جماعتیں زیادہ آئیں گی یہاں پر اور بڑی امید لے کر آتی ہیں اگر وہ خدا نہ خاصتہ خالی ہاں چلی جائیں گی آنے والی بہنیں تو اللہ کو حساب بھی دینا پڑتا ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے اس لئے نظام الدین سے جو بات بتائی جا رہی ہے وہی بات آپ سے بتا رہا میں میری طرف سے کوئی بات نہیں بول رہا جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہمارے بڑے وہ بولتے ویسا کرنا ہم سب تو ابھی یہ بات بول رہے ہیں آنے والی جماعتوں کی نصرت کے لیے پہلے بولتے تھے گھر سے باہر نہیں جانا عورت بازو بھی نہیں جانا ایسا بولتے تھے نا اب ایسا نہیں ہے پردے میں جانا محرم کے ساتھ جانا لیکن جانا اور ان کی نصرت کر کے آنا مغرب کے بعد کا جو مذاکرہ ہے بہنوں اچھا سا سن لیجئے مغرب کے بعد کا مذاکرہ ایک بہن کے ذمہ کیا جائے گا جماعت میں باہر کی جماعت آئی ہے کام والی بہنیں ہیں پرانی بہنیں ہیں بیرون گئی بہنیں ہیں تو جماعت کے امیر صاحب فلان صاحب کی اہلیہ بول کے بھی تحیر کر دیتے ہیں آپ میں سے کسی بہن کا بھی نمبر آ جاتا کبھی چاہے آپ کا نمبر جماعت میں نہ جا کر آئے یا آپ جماعت میں ہیں مشورے سے آپ کا تیہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بولیں گی باقی جماعت میں جو چار بہنیں ہیں باری باری سب کو کہنا ہے سب کو بولنا ہے یہ اصول ہے حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد کا نام ایک بہن کا تیہ کر کے دیں گے پہلے وہ بہن بولیں گی پھر باقی جماعت کی ساری بہنیں بولیں گی چوبیس گھنٹوں میں تین وقت ایسے آتے ہیں جس میں ساری بہنوں کو بولنا پڑتا ہے صبح کی تعلیم میں چھ سفات ایک بہن کا نام تیہ کر کے دیتے ہیں پہلے وہ بہن بولنا بعد میں جماعت کی ساری بہنیں باری باری بولنا یہ ایک ٹائم دوسرا ٹائم تشکیل کا تشکیل کے وقت جماعت کی پانچ کی پانچ بہنیں ہلکے لگا کے تشکیل کرنا ہمارے اصول ہماری تربیت کے لیے ہیں فرسٹ پریفرنس ہمارا ہے ہماری تربیت کے لیے ہیں اور تیسرا مغرب کے بعد کا مذاکرہ اس میں بھی ساری بہنوں کو استعمال بیانہ ہے لیکن شروع کون کرنا ایک نام دیتے پہلے انہوں پہلے بولنا پھر بعد میں ساری بہنیں بولنا کتی دیر بولنا ہمارے پاس یہ اصول نہیں ہے نظام الدین میں کوئی ٹائم آج تک نہیں بتائے آدھا گھنٹہ بولو پاؤن گھنٹہ بولو ایک گھنٹہ بولو لیکن بولو عشاء کی نماز سے آپ کو جو عشاء کی نماز کا ٹائم تیہ کر کے دیتے نا مرد حضرات اس سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک بولو پندرہ بیس منٹ اس لیے چھوڑ دیئے ہیں آپ کو تاکہ آپ سورہ واقعہ علیف لامیم سجدہ سورہ تبارک اللہ جی پڑھ لو ٹھیک ہے جی بستی کے بستی کی عورتیں نہیں بستی کی جو عورتیں نئی ہوں گی وہ دو پہر کی تعلیم میں شریک ہو جائیں گی اگر کوئی بہن دو پہر کی صبح کی تعلیم میں آ جاتی ہیں تو انہیں آنے دیجئے صبح کی تعلیم میں وقت لگائے ہوئے بہنیں ضرور شریک ہوں اور مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں ان کی عورتوں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں دو پہر کی تعلیم میں محلے کی ساری عورتیں آئیں اور وہ سب اور مغرب کے بعد پرانی بہنیں جن کا مشورے سے تیہ ہوا ہے مرد حضرات کی جانب سے وہ ایک آدھ بہن رہیں باقی ہفتے وار تعلیم میں اگر آپ کی تعلیم تین سے ساڑھے شار تک ہے دوپہر کی تعلیم ہے ہماری ہفتے وار تعلیم وہ دیڑھ گھنٹے کی ہے ٹائم بھی اس کا تیہ ہے دیڑھ گھنٹا دیڑھ گھنٹے میں پون گھنٹا کتاب پڑھیں گے تقریبا ارے بھئی پانچ منٹ کم ہو گئے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تقریبا بتاتے نا ہمارے پاس پون گھنٹا کتاب پڑھنا آدھا گھنٹا چاہے مستورات چھے نمبر بولو چاہے مرد حضرات بیان کرو لگ بھگ لیکن تشکیل پندرہ منٹ سے زیادہ بہنیں کریں گی ان کو موقع دینا یہ دیڑھ گھنٹے کی تعلیم ہیں وقت سے پہلے ہماری بہنیں پہنچنا پانچ منٹ پہلے اور اجتماع ختم ہوتے وہاں اے بیٹنا اجتماع ختم ہوتے وہاں سے نکل جانا اور اپنی نماز اثر یا نماز زہر زہر سے پہلے ہوتا ہے بعض جگہ ہیدرباد میں بھو جگہ ہوتا ہے زہر کی نماز یا اثر کی نماز اپنے گھر جا کر پڑھنا اجتماع کی جگہ آپ کو نہیں پڑھنے کا یہ طریقہ اصول ہے ہاں جماعت اگر قیام کر رہی ہے تو نئی بہنیں اور وہ ساری بہنیں جن کا مشورے سے تیہ نہیں ہیں وہ واپس ہو جائیں گی جن بہنوں کو مغرب میں مذاکرہ تیہ کیا ہوا ہے وہ بہنیں رہیں گی جماعت کے ساتھ البتہ صبح سے شام تک تربیت میں لگے رہیں گے اس طرح بہنوں پرگی کا اجتماع بھی سامنے ہیں بڑے بڑے اجتماع کی کامیابی میں جو راز ہے وہ مستورات کی دعائیں ہیں آپ کے روزے ہیں آپ کے صدخات ہیں چونکہ کمزوروں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو خوب سنتے ہیں دوسری بات آپ کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں پہلے تو بہت پاک ہوا کرتی تھیں عورتوں کی نگاہیں اس لیے کہ وہ گھروں میں رہتی ہیں مرد باہر جاتے ہیں باطل نے تو اب ایسا جال بشا دیا کہ گھر میں رہنے والوں کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں لیکن کام کرنے والے ہیں بھائی وہ تو ماشاءاللہ عورتیں ماشاءاللہ لزیم تہجد کا احتمام کرتی ہیں اشراخ پڑتی ہیں چاش پڑتی ہیں عوابین پڑتی ہیں تلاوت کرتی ہیں تذبیحات پڑتی ہیں معاملات کی خران پڑتی ہیں تین دن میں جا کر بھی استخامت کے ساتھ یہ عامال کرتی ہیں میں صحیح بتا رہا غلط ہے بتائی آپ اور ہمارا حال ہم دیکھ لو اس لیے بہنو آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات روزے رکھئے پیر جمعرات کو رکھیں گے زیادہ ثواب ہے روزے رکھئے اور اللہ سے دعا مانگئے کہ ہمارا یہ اجتماع صفات خبولیت سے آراستہ ہو جائے خدا نہ کرے میری یا کسی اور کی کسی کام کے نہج کے ہٹنے کی وجہ سے اس کا اثر صوبے پر اور ہمارے کام پر ہمارے اجتماع پر نہ پڑے آپ دعا کیجئے اے اللہ اجتماع کو خبول کر لے صحیح رخ پر ڈال دے صحیح کام کروا دے جماعتوں کے نکلنے میں تو مدد کرا دے آپ دعائیں مانگئے اور بہنوں آپ سب حضرات خربانی دینے میں آگے بڑھئے ہمارے اس کام میں قربانی شرط ہے قربانی شرط ہے اخلاص اور قربانی کے ساتھ یہ کام چلتا ہے اخلاص اور قربانی نہیں ہے تو پھر ہم کام والے کہلائیں گے مطلوبہ صفات اندر میں نہیں آئیں گے اور امت کو ہدایت بھی نہیں ملے گی قربانی کیا ہے دعوت کے عامال اس کے مقابل آنے والے سارے ازباب اور دنیا کے سارے تخاذے ان کو پیچھے کر دینا آپ کو ہفتے بار تعلیم ہیں فوراں کوئی آپ کو ایسا تخاذہ آ جائے گا آپ اس تخاذے کو پیچھے ڈال دو آپ اپنی تعلیم نہ سمجھے بھائے بات گھر کی تعلیم کا وقت ہے کر لینا رشتہ داروں کو معلوم ہو جانا کہ اگر مغرب بات یا عشاء بات ہم ان کے گھر جائیں گے تو ان کے گھر تعلیم وال عمل چل رہا ہوتا ہے آپ دکان سے اڑکے آ رہے ہیں تو آزو آزو دکان والوں کو معلوم ہو جانا ہے کہاں جاتے یہ بولے اب یہ گھر جاتے ہیں ان کے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراست تخصیم ہو رہی ہے ان کے گھر میں تعلیم والا عمل ہو رہا ہے یہ یہاں نہیں رہتے اب یہ تعلیم میں رہتے ہیں دعوت کے عمال کی اتنی عظمت اور اتنی اہمیت اور اتنا احتمام ہونا چاہیے اس لیے بہنوں احتمام کے ساتھ ان عمال کو کرنا ہے قربانیوں کے ساتھ ان عمال کو کرنا ہے تو اب رہا آپ دیکھ لیجئے گا آنے والی بہنیں اگر آپ کا ایک سال ہو رہا ہے چلہ یا بیرون ارادے کر لیجئے تیسرے سال میں تو جانا ہی جانا ہے بھائی لیکن اللہ کرے کہ تخاظوں کو پورا کریے ہر سال چلے جائیے دو مہنے تو لگانا ہے اللہ صحیح دیا ہے ہمت دیا ہے تو کر لو بھائی کل کا دی ہمارے لیے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اور ایک ایک دن ہمارے لیے حالات لے کر آتے ہیں آنے والے یوم آنے والے دن اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا اور آگے بڑھنے کی کشت کرنا اس کے علاوہ بھائیوں بہنوں ہم سب اپنے معاملات میں آگے رہنا ہمارا کام صرف بولنے کا پھرنے پھرانے کا نہیں ہے یاد رکھئے ہمارا کام اپنے آپ کو بنانے کا ہے ہماری نماز کا کیا حال ہے چھے صفات ہمارے اندر بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے معاف کرنے کا جذبہ بڑھ رہا گھٹ رہا جی وہ سارے صفات تھوڑا سا جائزہ ہم اپنا اپنا لیتے رہنا بعض دفعہ پھرنے پھرانے میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں نماز کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہی ہے چار رکعت پڑھ لیے چار بار بھی اللہ یاد نہیں آئے اس لیے بھائی ہم سب کو آگے بڑھنے کی اور دعاؤں کے بغیر ہماری موت ہے تہجد کے بغیر ہم کام کرنے والے زندہ ہی نہیں ہیں تہجد کے بغیر کیسے کریں گے بتاؤ کام آپ رات میں اٹھنا اندھیریوں میں اللہ سے مانگنا دعا سو بہانا یہ کام بہت ضروری ہے اس کا احتمام کیجئے اور دعائیں جو ہے نا مسنون دعائیں مسنون طریقہ مسنون دعائیں یہ ہمارے لئے خلے کا کام کرتے پریشانیاں آرہے نا بیماریاں مسیبتیں پریشانیاں ناگہانی آفات ان سے بچنے میں سب سے زیادہ معاویر و مددگار جہاں دعوت اور دعا ہے وہیں مسنون دعائیں مسنون طریقہ بھی ہے یہ اللہ کے خلے ہیں حادثات سے بچنے کی دعا خود پڑھنا بچوں کو پڑھانا یاد دلانا اور موزتین تین تین بار صبح شام ضرور پڑھنا سونے سے پہلے ضرور پڑھنا تذبیحات فاطمہ فرض نماز کے بعد سونے سے پہلے ضرور پڑھنا سنے بھائی فجار ایسا پڑھتے ہیں اٹھ کے نکلتے ہیں ہمارے ساتھ کہ تذبیحات نہیں ہیں فجار کے بعد معاملات نہیں ہیں معاملات کرو اللہ شام تک حفاظت کرتا حادثات سے بچنے کی دعا پڑھونا تام ماتی پڑھونا اللہم مانتا ربی پڑھونا دیکھو آپ اس لئے بھائی آنے والی جماعتوں کی بھی تربیت کیجئے آپ حضرات بھی ذمہ داری لیجئے مرد حضرات کی جماعتیں بہت سے آ رہی ہیں اور کارگزاریاں اچھی نہیں ہیں دیکھئے آپ کے ذمہ ہیں دیکھئے آپ حضرات ان کے ساتھ چمٹ جائیے آپ لوگ اگر نہیں سکھائیں گے کام کون سکھائے گا بتائیے پورے صوبے میں سب سے زیادہ کام والے آپ لوگ ہیں از اول سے آپ لوگ ہیں آنے والی جماعتوں کو سکھا کے بھیجئے خالی ہاتھ مت بھیجئے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے بہنوں اب حلقے لگائیے اور آپ حضرات اپنے قواعف کے اعتبار سے تشکیل کیجئے ششماہی جوڑ میں بھی بہنوں تشکیل کرنا ہے حلقے لگا کر کرنا ششماہی جوڑ میں تشکیل وہ ایسی کر رہے ہیں نا شاو بھئی حلقے لگاتے ہیں نا مردوں میں مستورات میں مستورات میں تین حلقے لگانا تین بہنوں کو تیہ کرنا ادھر سے تعلیم کے لئے ایک بہن کو اندر تیہ کرنا ایک بھائی کو باہر تیہ کرنا کرتے نا تشکیل تین حلقے لگانا ہماری بہنیں اندر ایک حلقہ پوری سیروزہ والی بہنیں بیٹھنا معاشرے کی تشکیل ہونا ایک حلقے میں عشرہ لگائی ہوئی بہنیں اور دوسرا چلہ جن کا نہیں ہوا وہ بہنیں ایک ہی چلہ ہوا وہ سب ایک جگہ بیٹھنا بیٹھ کے چلہ کا ارادہ کرنا اور تیسے حلقے میں وہ ساری بہنیں جن کے دو بار چلہ لگ گیا اور بیرون سفر ہو گیا وہ ایک جگہ بیٹھ کے بیرون کی تشکیل کرنا وہ نام یہاں بھیجنا مردوں میں بھی ایسی تین حلقے لگا کے تشکیل کرنا پھر جب جماعت بندی پوری ہو جاتی تو مستورات کو سنانا کہ بھائی فلان صاحب فلان صاحب فلان صاحب یہ پانچوں فلان مہنے میں جماعت بندی ہوئی ہے انشاءاللہ ملک نظام الدین سے لیں گے فلان مہنے میں جانا ہے آپ سب دعائیں کرتے رہیے ان کو سنانا لاسٹ میں حلقے لگا کے کرئے اور اصول کے بارے میں بھائیوں بہنوں نے لڑنا یہ پہلا اصول ہے بہت بوری بات ہے کہیں کسی نے کسی خسم کی کوئی بے اصولی کی ہے کیوں دیکھتے آپ بے اصولی کو مت دیکھئے اجتماعی طور پر تذکرے گیجئے دیکھو بھائی ہمارے کام میں جو سب سے بنیادی اصول ہے نا محبت ہے پیار ہے محبت ہے گلے ملو کسی سے پیٹ میں منڈی ڈالو ہاتھ ملاؤ محبت سے کسی کو کچھ دو ہدیہ دو کسی کو چاکلیٹ دو بچوں کو چاکلیٹ دو کسی کو بسکٹ پہنچاؤ کوئی جماعت میں گئے ان کے گھر کی نصحت میں کچھ میوا لے آکے دو ہمارے پاس اللہ سے لینا مخلوق کو دینا ہے محبت سے رہنا ہے پیار پریم سے رہنا ہے گش میں جاؤ تو گلے لگاؤ پنکچر والے سے گلے لگو ہاتھ ملاؤ محبت سے بات کرو اس کی تعریف کرو تاکہ وہ اللہ کی طرف آئے کھنچ کھنچ کے آئے کھردرے پن سے نہیں رہنا غصے سے نہیں رہنا ہماری عورتیں بھی ہمارے بھائی بھی ہر ایک سے محبت سے ملو مسکراتیں ملو اچھی بات کرو تو انشاءاللہ سب کام میں آئیں گے یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے دیکھونا ہمارے نبی کیسے رہتے تھے تو انشاءاللہ ہمارا کام اللہ ہم سے لیں گے کام تو لیتے جی اللہ ہوتا کام میرے سے لینا اللہ کام یہ کام